اسلام علیکم اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس کو اوکے پر کلک کر کے نوٹیفکیشن پر کلک کر کے سینڈ می آل نوٹیفکیشن اور سیف کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل جنید ریٹیال آج ہم لو بات کرنے والے ہیں سیون کریٹیو ویس ٹو ارن منی آن لائن ارن منی آن لائن کے ساتھ ایسے کونسے طریقے ہیں جن کو آپ استعمال کر کے گھر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں انٹرنیٹ سے تو دوستو آپ کو یقین ہے یہ مزاق لگ رہا ہوگا کہ آن لائن ارننگ بھی بھلا بھی چیز ہوتی ہے یہ مزاق ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے چونکہ میں خود کام کرتا ہوں میں خود ان طریقوں سے نکالتا ہوں اور میں نے واقعی ان طریقوں کو یوز کر کے ان سے اماؤنٹ نکال لیا تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ساتھ طریقے شیئر کرنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کر کے اس کو نوٹفکیشنز میں لے آئیں تاکہ جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کو ای میل کے تھوہ مل جائے آپ کے لیپ ٹوپ میں آپ کے براؤزر میں نوٹفکیشن کے تھوہ آپ کو مل جائے اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ان طریقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کائنلی اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کے لاس تک کمپلیٹ واج کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ طریقے کون سے ہیں اور ہم ان طریقوں سے آگے مزید کی کس طرح اور کن کی ان طریقوں سے پیسے نکال سکتے ہیں تو چلیں اپنے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلا جو میں آپ کے سامنے پلیٹ فارم شو کر رہوں اس کا نام ہے فائیور فائیور کیا ہے فائیور بیسیکلی ایک پلیٹ فارم ہے بہت بڑا انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے یہ پلیٹ فارم کا کرتا ہے یہ بلکل ایسے ہے جیسے آپ کو کوئی کام آتا ہے اور مجھے نہیں آتا ٹھیک ہے میں نے فور ایک ویب سائٹ بنوانی ہے تو میں ایک ویب سائٹ بنانے کی تصویر میں اپنی فیس بک پہ اپلوڈ کرتا ہوں آپ میرے دوست ہیں آپ اس تصویر کو دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے وہ تصویر اپلوڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ فوراں مجھے میسی کرتے ہیں کہ یار مجھے یہ کام آتا ہے میں آپ کو کر دوں گا میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں آپ مجھے اپنا پہلے والا کام دکھائیں آپ دکھاتے ہیں میں کہتا ہوں یار باقی اچھے کام ہے میں ویب سائٹ آپ کو دے رہے تو آپ مجھے بنا کے دیتے ہیں میں آپ کو بینک کے تھو یا ایزی پیسہ یا کسی بھی چیز تریکے سے میں آپ کو پیسے پی کر دے تو سیم اسی طرح یہ فائیور چلتا ہے اس کے اوپر لوگ آتے ہیں اپنے پروجیکٹس اپلوڈ کرتے ہیں اور ہم ان کے پروجیکٹس پہ بیڈ کرتے ہیں کہ یہ مجھے کام آتا ہے دیکھیں ان میں کس کس طرح کے پروجیکٹس ہمیں مل سکتے ہیں اس میں ہمیں گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹیڈ کام مل سکتا ہے یہاں سے مل سکتا ہے اگر آپ کو میوزیک اینڈ آڈیو آتا ہے یعنی آپ میوزیک مکسنگ کر لیتے ہیں آپ کو ریڈیوسر ہو کمپوزر ہو کچھ بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو میوزیک اینڈ آڈیو میں کام مل سکتا ہے اگر آپ پروگرامر ہو ورڈ پیس چیٹ بوکس ویب ڈیویلپمنٹ سب کچھ آتا ہے آپ اس پر کام کر سکتے ہو ویٹچول اسسٹر مارکٹ ریسرچ یعنی بزنس سے ریلیٹیڈ کو کام آتا ہے تو آپ کر سکتے ہو اگر فن لائف سٹائل یعنی آن لائن لیسنز گرافٹس ریلیشن سیپ ایڈوائز کچھ بھی آپ کو آتا ہے آپ اس پر اپنی ہر فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں فور اگزیمپل آپ کو ایک چھوٹی سے فیلڈ لگ رہی ہوگی لیکن یہ بہت بڑی فیلڈ ہے فور اگزیمپل میں ادھر لکھتا ہوں سلائیڈز ویڈیو سلائیڈ شو اس پہ انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ویڈیو سلائیڈ شو سے ریلیٹیڈ لوگوں نے گیگز بنائی ہوئی بسیکلی یہ گیگز بنتی ہیں یعنی آپ ایک گیگ بناتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں میں اتنے کا کر کے دوں گا اور میں اتنے رپے میں یہ کام کر کے دوں گا پھر لوگ آپ کے گیگ دیکھتے ہیں لوگ بھی آپ کے گیگ دیکھتے ہیں اور آپ بھی لوگوں کی اور لوگوں کے جو لوگوں نے جو کام اپلوڈ کی ہوتے ہیں اس پر جا کے آپ ان کو بھی میسری کر سکتے ہیں اور آپ نے جو گیگ اپنی اپلوڈ کی ہے لوگ اس کے اوپر آتے ہیں لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یار واقعی اس نے یہ کام دیا ہے یہ کر کے دے سکتا ہے تو پھر وہ آپ کو آرڈر دیتے ہیں لیکن ادھر ریٹنگ دیکھ جاتی ہے دیکھیں یہاں پہ ایک بندہ ہے یہ کہہ رہا ہے میں ویڈیو بنا کر دوں گا تیس ڈالر میں اس کو بارن ریویوز ملے یعنی اس نے کام کر کے دیا ہے بارن لوگوں نے اس کو فائف ریٹنگ دی ہے یہ بھی کہہ رہا ہے میں بھی بنا دوں گا پچیس ڈالر میں لیکن اس کو سنتالیس سنتالیس نے دیا یہ اس نے بھی یہ کہہ رہا ہے میں دس میں بنا دوں گا لیکن اس کو ایک سو سنتالیس ریویوز ملے ہیں تو سب سے زیادہ کام کس کو ملے گا اس کو کیونکہ اس کے پاس ریویوز زیادہ ہے اس کے آگیا یہ کہہ رہا ہے میں دس ڈالر میں آپ کو کام کر دوں گا میں دس ٹیکس لائن لکھوں گا پچاس امیجز ہوں گی ویگنڈ میوزک ڈالوں گا لوگو ڈالوں گا ٹین ایٹی پی ہوگی اور میں اس پہ جا کے اس کو کانٹینیو کرتا ہوں میں جیسے کانٹینیو کروں گا اورڈرنا پہ کلک کروں گا تو فائیور مجھے کہے گا آپ اس پہ کاؤنٹ بنا لیں اور اپنے کاؤنٹ سے بارہ ڈالر کٹوا دیں اور دن آپ کو یہ بندہ کام کر کے جب دے گا تو آپ اپنے اس کے جو کام یہ آپ کو کر کے دے گا یعنی یہ کام جو مجھے کر کے دے گا میں دیکھوں گا ٹھیک ہے پھر میں اپنے اکاؤنٹ سے اس کو کلیر کروں گا جب کلیر کروں گا تو میرے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جائیں گا اور وہ اس کو ارننگ چلی جائے گی تو سیم ایس ایٹیز آپ بھی ہرنگ کر سکتے ہیں آپ اپنی پروفائل بنائیں اور پروفائل بنا کے یہاں پہ اپنے جو جو بھی کام آپ کو آتا ہے اس پہ اپلوڈ کریں اور آپ اس سے پیسے کما سکتے ہیں یہ وہ کام کیسے کرنا ہے اگر آپ نے فائیور سیکھنا ہے تو کارنلی آپ میری اس ویڈیو کے کمنٹ میں جا کے وہاں پہ لکھ دیں کہ میں نے فائیور سیکھنا ہے یا مجھے فائیور سیکھنا ہے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ کس کس بندے نے کیا کیا سیکھنا ہے اس کے مطابق پھر میں آگے اس اس ٹوپک پر ویڈیو بنانا سٹارٹ کروں گا اس ایس ایو کے کورس کے بعد ٹھیک ہے اب یہ ایس ایو کے کورس کا میں آپ کو میتھڈ بتا رہا ہوں کہ آپ اس میں کس کس طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں تو بالکل ایس ایو کا اس میں کیا رول ہے جب آپ گیگ بناتے ہیں تو یہ گیگ بیسیکلی رنگ ہوتی ہے کیوڈ بیس ویڈیو سلائیڈ شو لکھا تو یہاں پہ بے شمار گیگز آ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ٹوپ پہ وہ آ رہی ہیں جنہوں نے اچھے طریقے سے کیوڈ کو استعمال کیا ہے تو اس میں ایس ایو ایمپلیمنٹ ہے آپ ایس ایو یوز کر کے اپنے فائیور کے اکاؤنٹ کو بھی پرموٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا پہلا میتھڈ آن لین ارننگ کے جسے ہم بولتے ہیں فائیور تو دوستو میں دوسرے میتھڈ کی طرف چلتا ہوں دوسرے میتھڈ کی طرف چلتے ہیں تو جناب وہ ہے کلک بینک کلک بینک کیا ہے کلک بینک دوستو ایک مارکٹ ہے بہت بڑی مارکٹ ہے یہ اس طرح کی مارکٹ ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے پرڈکٹس اپلوڈ کی ہوتی ہیں ہر کیٹیگری کی آرٹ انٹرٹینمنٹ فیشن بزنس کمپیوٹر ایڈوکیشن ہر چیز کی ادھے پرڈکٹ ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ موبائل سپورٹ ریول ہر چیز کی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے کلک بینک پہ کام کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا بیسیکلی کلک بینک ایک پرڈکٹ پرموٹنگ ویب سائٹ ہے یعنی اس پہ آپ پرڈکٹ کو پرموٹ کر سکتے ہیں فور ایکزیمپل اس بندے نے اس بندے نے یہ پرڈکٹ اپلوڈ کی رہی ہے اس پہ کلک کرتے ہیں پرڈکٹ دیکھتے ہیں کہ یہ پرڈکٹ ہے بولو گرین پروٹین شیک یہ بوڈی بیلڈرز استعمال کرتے ہیں پروٹین شیک ہے ایٹین نائن پائنٹ نائن فائف ڈالر اس کی پرائز ہے میں اگر کام کرنا چاہتا ہوں تو میں کہ کروں گا میں پروٹین شیک یا پروٹین کے ایک ویب سیٹ بناوں گا اس کے اوپر اس پرڈکٹ کو لگاوں گا ٹھیک ہے اس پرڈکٹ کو لگا کے یہ کلک بینک پہ پہلے کاؤنٹ بناوں گا پھر اس کا لنک میں اپنے اس ویب سیٹ پہ لگاوں گا پروڈکٹ کا اور پھر میں اپنی ویب سیٹ کوئی ایسیو کروں گا اور دوسرے فیس بک ایڈز بغیرہ سے میں اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے جب میں پرموٹ کروں گا تو جب کوئی یوزر اس ویب سیٹ پہ آئے گا میری ویب سیٹ پہ آئے گا اور وہاں سے کوئی پورڈکٹ کو آرڈر کرتا ہے تو اگر اس کے ایٹی نائن پوائنٹ نائن فائف ہے نا تو پتہ کیا ہوگا جب میری ویب سیٹ سے کوئی بندہ آرڈر کر لے گا نا تو کم از کم پچھتر یا اسی ڈالر مجھے ملیں گے اور پانچ ڈالر یا سات ڈالر یا دس ڈالر جو کمپنی ہے جس نے یہ پورڈکٹ اپلوڈ کیا وہ رکھے گی یہ اتنا زیادہ ریوینیو شیئر کرتی ہے کلیک بینک یعنی اگر آپ اسی پورڈکٹ کو پرموٹ کرتے ہیں تو پورڈکٹ کے ہنڈر پرسنٹ میں سے سیونٹی سکسٹی یہاں تک کے نائنٹی فائی پرسنٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ آپ کو ملتا ہے اور باقی کمپنی ہود رکھ لیتی یہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے صرف ویب سائٹ بنا کے یا یوٹیوب پہ اوپر ویڈیوز بنا کے وہاں پہ ان کے لنکس شیئر کر کے وہاں سے آپ نے صرف کلیک بینکی پورڈکٹ کو پرموٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ پرموٹ کریں گے آپ سیل کروائیں گے کلیک بینکی پورڈکٹ کو جب پورڈکٹ سیل ہوگی تو اس کی کچھ پرسنٹیج کچھ نہیں کافی زیادہ پرسنٹیج آپ کو مل جائے گی اور آپ اس سے ارن کر سکتے ہیں اچھا حاصل تو یہ تھا جناب دوسرا طریقہ جسے ہم بولتے ہیں کلیک بینک ارننگ تو ارن منی ویس میں آگے چلتے ہیں آج ہم کافی کچھ سیکھنے والے ہیں تو کہنے لیے آپ اس کو پوری ویڈیو کو واج کیجئے گا اور اینڈ تک ٹریل اینڈ تک واج کیجئے گا تو آج ہم سیکھ رہے ہیں ارن منی آن لائن ویس تو چلے تیسرا طریقہ فولو کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ بیسیکلی ایک آن لائن سٹور ہے ایمازون دنیا کا نمبر ون سٹور ہے اس کے بعد الی ایکسپریس دراز یہ وہ سارے بعد میں آتے ہیں سب سے پہلے ایمازون ہے ایمازون اسے کو بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے یہ جو کام کر رہا ہے نا پروڈکٹ اپلوڈنگ اس میں ہو رہی ہے جناب پوری کمپنی اپلوڈ کر رہی ہے پروڈکٹ وینڈرز آ رہے ہیں وہ پروڈکٹ اپلوڈ کر رہے ہیں اور لوگ اس کو اس کے اوپر پیسے سپینڈ کر کے اسے پروڈکٹس خرید رہے ہیں تو لوگ ایمازون ایک یوکے بیس یا پتہ نہیں شاید یو ایس میں رہا ہے یو ایس بیس ہے تو یہ باہر کی ایک ویب سائٹ آیا ہے اس پہ پروڈکٹس آ رہی ہیں لوگ خرید رہے ہیں تو اس پہ ہمیں ہمیں کیا خیدہ ہے ہمارا کیا ہے ہم اسے کیسے پیسے نکال سکتے ہیں تو دوستو جیسے آپ ایمازون کی اس کی کلک کی بینک کی پروڈکٹس کو پرموڈ کرتے ہیں نا سیم ایس ایس آپ یہاں پہ آکے ایمازون کی پروڈکٹس کو پرموڈ کر سکتے ہیں کیسے دیکھیں سب سے نیچے چلے جائیں یہاں پہ لکھا ہے become an affiliate become an affiliate کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر affiliation program start کرتے ہیں earn up to 10% advertisement fees with a trusted e-commerce leader یہ دیکھیں join advertise and earn دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کماتے ہیں تو دوستو سیم وہی method ہے جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے click bank پہ بتایا آپ اس کے اوپر account بناتے ہیں ٹھیک ہے affiliate account بناتے ہیں اسے بولتے ہیں affiliate marketing آپ اس کے اوپر account بناتے ہیں ایمازون کی پروڈکٹس کو اٹھا کے اپنی ویب سیٹ پہ لگاتے ہیں اور پھر اس کو پرموڈ کرتے ہیں facebook کے through google کے through مختلی method سے آپ ایمازون کے پروڈکٹس کو پرموڈ کرتے ہیں جو آپ پرموڈ کرتے ہیں تو لوگ order کرتے ہیں آپ کی ویب سیٹ پہ آکے آپ جناب وہی order ایمازون سے آکے اس کی ویب سیٹ پہ forward کر دیتے ہیں یا پھر یا پھر referral base ہوتا ہے کہ user آپ کی ویب سیٹ پہ آکے click کرے گا تو سیدھا redirect ہو کے ایمازون کی product پہ آجے گا ایک referral link بن جاتا ہے ایمازون پہ آئے گا پھر یہاں سے product buy کر لے گا جب product buy کر لیتا ہے تو product buy کرنے کے بعد product کا 4% 5% 10% جتنا بھی ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں ایمازون اس معاملے میں بہت کم پیسے دیتا ہے ایمازون نے rates رکھے ہوئے ہیں یہ ہر category پہ 4% 3% 2% اتنے یہ earning دیتا ہے ٹھیک ہے اس کی نسبت click bank بہت زیادہ earning دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ click bank کے اوپر products جو ہے وہ ہر category میں اور اس کے اوپر پیسے زیادہ ملتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اس کے اوپر زیادہ پیسے کی products upload کرتے ہیں کیونکہ ان کے products sell بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ایمازون کیونکہ بزنس ہے بہت بڑی ویپسیٹ ہے اس نے حد بھی کمانے ہیں اور جناب لوگوں کو بھی دینے ہیں تو اس لیے یہاں پر کافی کم percentage ملتی ہے وجہ یہاں پر کمانے والے billions trillions ہیں یہاں پر کمانے والے millions ہیں ٹھیک ہے billions trillions اور millions میں فرق ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر تھوڑے زیادہ پیسے ملتے ہیں یہاں پر کم ملتے ہیں کیوں کہ یہاں پر کمانے والے بہت زیادہ ہیں اس لیے پھر یہ صاحب سے percentage دیتا ہے تو یہ تھا دوستو ایمازون اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں جس طرح ابھی میں نے آپ کو فائیور کا بتایا ہے سیم اس طرح ایک ویب سائٹ اس کا نام ہے freelancer ڈوٹ کون تو دوستو بات پھر وہی آ جاتی ہے اگر آپ کو کوئی کام آتا ہے آپ کو ویب سیٹ development آتی ہے آپ کو کچھ بھی آتا ہے آپ یہاں پہ آکے اپنی پروفائل بنائیں اور پروفائل بنا کے لوگوں کو کام کر کے دیں کام کر کے دے کے آپ پیسے کما سکتے ہیں یہ دیکھیں موبائل ایپ ڈیویلپمنٹ ایسیو مارکٹنگ ویب ڈیزائن ٹھیک ہے یہاں پہ کافی زیادہ کارٹیگری سے کام آپ کر سکتے ہیں ویب ڈیویلپمنٹ کی انٹرنیٹ مارکٹنگ موبائل ایپ ہر چیز آپ کو ادھر مل جائے گی ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسیو آف مائی ویب سیٹ انکریز ٹریف یہ بندہ ہے اس نے یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی ویب سیٹ کی ایسیو کروانی اور ٹریفک انکریز کروانی ہے زیرو بیڈ ہے کوئی بیڈ نہیں اگر میں چاہوں تو اس پہ بیڈ کروں اور یہ میرا پرانا کام دیکھیں اور میں اس سے تیرہ سے چھبیس ڈالر کے بیچ میں کوئی بھی اسے بیس ڈالر پہ منالوں پندہ ڈالر پہ منال میں کہتا ہوں اس کو یا میں تیری ویب سیٹ کے ایسیو کر دوں گا مجھے بیس ڈالر دے دے یہ مان جاتا ہے تو یہ مجھے کام دے دے گا میں اسے کام کر کے دوں گا میرے ایک آنڈ میں بیس ڈالر یہ ٹرانسٹر کر دے گا کیوں کہ مجھے ایسیو آتی ہے میں ایسیو کا کام اس پہ کر سکتا ہوں تو آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے آپ اس کے اوپر آ کے وہ کام کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہر کام ہے ہر کام جو آپ کو آپ سوچ سکتے ہیں رہا وہ کام آپ کو اس کے اوپر ملے گا کرنے کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ تھی فری لانسر ڈوٹ کوم اس کے بعد آگے چلتے ہیں فورت ویب سیٹ کون سی ہے تو دوستو فورت ویب سیٹ ہے گوگل ایڈ سنس یہ گوگل کا نیٹورک ہے اسے بولتے ہیں گوگل ایڈ سنس یہاں سے بھی آپ پیسے کم آ سکتے ہیں یہاں سے کس طرح پرموٹنگی ویب سیٹ بنا لیں اب اس پہ بھی ایڈ لگا سکتے ہیں اگر آپ بلوگ بناتے ہیں انفرمیشن ٹائپ تو آپ اس کے اوپر بھی ایڈ سنس کے ایڈ لگا سکتے ہیں آہ کرنا کیا ہوگا آپ کو صرف ویب سیٹ بنانی ہے اس کے اوپر آرٹیکل اپلوڈ کرنے اور اس ویب سیٹ کو اچھے طریقے سے پرموٹ کرنے ایسیو کے طرح بھی اور سوچل میڈیا مارکٹنی ویرا ہر طریقے سے جب آپ کے ویب سیٹ پر ٹریفک آنا شروع ہو جائے گی تو آپ ایڈ سنس کے لیے اپلائے کریں یہ آپ کے ویب سیٹ میں اس طریقے سے ایڈ لگاتا ہے یہ دیکھیں جیسے اوپر ایڈ آرہا ہے رائٹ سائیڈ پہ ایڈ آرہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ آپ کے ویب سیٹ پہ ایڈ لگاتا ہے اور ایڈ کی اگزمپل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر میرے پاس یہاں پہ شو ہو تو یہ ریکھیں یہ اوپر آرہا ہے یہ بھی ایڈ آرہا ہے یہ اس کی ویب سیٹ پہ ایڈ لگا ہے جب اس ایڈ پہ کوئی کلک کرے گا تو اس کی ارننگ اس ویب سیٹ والے کو ہو گی اور گوگل بھی اس میں سے کچھ کمائے گا تو اس کا صرف آپ سہے سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے سہے تھوڑی انکم ہوتی ہے جبکہ اس سے تھوڑی انکم نہیں ہوتی اس سے thousand of dollars انکم ہوتی ہے thousand of dollars اگر آپ کی ویب سیٹ پہ اچھی ٹرافک ہے تو ایڈ سینس جو ہے نا یہ ان ساروں میں سے سب سے best way earn کرنے گا ایڈ سینس لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ کے ویب سیٹ پہ ٹرافک آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے پانچ چھے مینے کم از کم لگ جاتے ہیں ویب سیٹ کو اچھے طریقے سے گوگل میں رینک ہونے میں اچھے ٹرافک اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں ویب سیٹ کو صحیح طریقے سے پرموٹ کرنے میں چار پانچ مینے تو لگی جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایڈ سینس پہ اپلائی کریں یہ ایڈ سینس ایڈ آپ کی ویب سیٹ پہ لگاتا ہے اس سے آپ earn کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ سینس کا کاؤنٹ کیسے بنتا ہے پاکستان میں یا آپ انٹرنیشنل کیسے بنا سکتے ہیں یہ سارا کچھ انشاءال میں آپ کو نیکس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ایڈ سینس کا کاؤنٹ کیسے بنانا ہے تو کائنلی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کے وہاں ٹائپ ضرور کریں کہ مجھے ایڈ سینس کا کاؤنٹ بنانا سیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ مجھے ریشو بتا چلے اس کے مطابق ہی میں ویڈیو بناوں گا یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں یہ ضرور کریں اس کے بعد آگے چلتے ہیں چھتا آہ سکس میٹھر سوڑی میں چھتا میکس نے غلط بول گیا ہم آہ سکس میٹھر کے طرف چلتے ہیں کون سا ایسا میٹھر ہے جس سے آپ مزید ارننگ کر سکتے ہیں تو وہ ہے فیس بک فیس بک سے ہم کیسے پیسے کم آ سکتے ہیں جبکہ یہ ایک سوشل میڈیا کی ویب سیڈ ہے اسے ہم میسیجنگ بغیرہ پیچر اپلوڈنگ کے لی استعمال کرتے ہیں تو اس سے پیسے کیسے کم آ سکتے ہیں تو دوستو آپ اس سے پیسے کم آ سکتے ہیں اس سے پیسے کمانے کے تین چار میٹھڈ ہیں سب سے پہلا میٹھڈ تو یہ ہے کہ آپ کے بعد سے اچھا سا فیس بک کا پیج ہونا چاہیے آپ اس پیج کو پرموٹ کریں اس کو اوپر اچھے خاصے لائکس لے کے ہیں جب آپ کے بعد لائکس آ جائیں گے آپ کسی ایک پورڈکٹ کو پرموٹ کریں ایک پورڈکٹ ایک سپیسیفی کیٹیگری کو پرموٹ کریں فور ایک زیمپل میں ککنگ کو پرموٹ کرتا ہوں فیس بک کے پیج پر ویڈیوز بغیرہ ہی میں چیز لگاتا ہوں اور میرے پاس تقریباً دو تین لاکھ لائک ہو جاتے ہیں میں کیا کرتا ہوں اب میں اپنے فیس بک کے پیج کو پیڈ کر دوں گا کوئی بھی کمپنی ہے مارکٹ میں نہیں ہوا رہی ہے اس نے اپنی مارکٹنگ کروانی ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ بھئی آپ مجھے اپنے ایڈ بنا کر دو تو میں پانچزار پہ لوں گا اور ایک دن کے لیے آپ کا ایڈ اپنے پیج پہ لگا کر رکھوں گا کیونکہ میرے پیج پہ دو لاکھ لائکس ہیں اس کا مطلب ہے دو لاکھ لوگوں نے میرے پیج کو فولو کیا ہوا ہے تو جب میں اس کا ایڈ اپنے پیج پہ لگاؤں گا تو دو لاکھ میں سے کم از کم ایک لاکھ بندہ تھا اس کے ایڈ کو دیکھ کے اس کی ویب سیٹ پہ جائے گا نا تو وہ مجھے پانچ دیس ہزار سکون سکھ دے دے گا تو میں پانچ دیس ہزار تو میں نے ایک چھوٹی سی ایمان بتائی ہے آپ لوگوں سے اچھے خاصے پیسے نکال سکتے ہیں صرف لوگوں کی ایڈورٹیزمنٹ اپنے فیس بک کے پیج پہ کر کے ایک تو یہ چیز دوسری چیز فیس بک نے ایک ایڈ کیمپین اپنی سٹارٹ کی جس طرح ایڈسنس کا گوگل کا جس طرح ایڈسنس ایسی طرح فیس بک کی مونٹیزیشن پلیٹ فارم آیا ہے کہ فیس بک پہ جب ویڈیو آتی ہے اس کے اوپر جب ملینز ویوز ہو جاتے ہیں تو ویڈیو چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے اس میں دس یا یارہ سیکنڈ کے لیے چھوٹا سا ایڈ آتا ہے یا پانچ سیکنڈ کے لیے وہ ایک ایڈ باہر چلتی ہے ایڈ چلتا ہے پھر اس کے بعد ویڈیو دوبارہ پلے جاتی ہے وہ بیسیکلی فیس بک مونٹیزیشن ہے تو اگر آپ کے پاس اچھے لائکس ہیں اچھے فالورز ہیں تو آپ ویڈیوز کو مونٹیز کر کے اس سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد فیس بک گروپس بنا کے فیس بک گروپس بنا کے فیس بک گروپس سے بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں میں جہاں پر لکھ رہتا ہوں فیس بک پیجی سے ارننگ کر سکتے ہیں فیس بک گروپ سے ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ فیس بک کے اوپر مونٹائز کر کے اپنی ویڈیوز کو اس سے ارنی کر سکتے ہیں اور چوتھا میتھڑ کیا ہے چوتھا میتھڑ جو ہے فیس بک کے اوپر ارنی کرنے کا وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا اور سیکھنے کے بعد یہ آپ اس سے پیسے کم آ سکتے ہیں اور یہ اچھا خاصا کام ہے میں اس سے کم آ رہا ہوں کیونکہ میں یہ کام کر کے دیتا ہوں اور میں پیسے لیتا ہوں ٹھیک ہے وہ ہے فیس بک مارکٹنگ اگر آپ کو فیس بک مارکٹنگ آتی ہے یعنی فیس بک ایڈ ویڈ یوز کرنا آتا ہے تو آپ لوگوں کے پیج اپنے ایڈ ویڈ کے اکاؤنٹ سے پرموٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ کسی بندے نے اپنا نیا فیس بک کا پیج بنانا ہے اس نے لائکس لینے ہے اپنے ویب سیٹ پہ سیلز جنریٹ کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے یعنی اپنی ویب سیٹ کو آپ کے اپنی ویب سیٹ کے یعنی اپنے پیج کو پرموٹ کرانا ہے تو آپ اس کے پیج کو پرموٹ کر سکتے ہیں اس سے پیسے لے کے اسے دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار جتنے بھی آپ نے لینے آپ اس کو پرموٹ کر کے اس کے پیج کو لائکس دے سکتے ہیں اس کی ویب سیٹ پہ ٹرافک دے سکتے ہیں اس کی ویب سیٹ پہ سیلز جنریٹ کروا سکتے ہیں اینی ٹھنگ ایس جو کچھ فیس بک مارکٹنگ میں آتا ہے بتانے لگا ہوں اس کا نام ہے سوشیون ڈوٹ کوم سوشیون یہ پاکستان کا پہلا سوشل میڈیا ہے پاکستان کی فسٹ ویب سیٹ ہے سوری یہ پاکستان کے فسٹ اسلامی سوشل میڈیا ویب سیٹ ہے ٹھیک ہے یہ فیس بک کے اگینسٹ بنائی گئی ہے اسے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اس ویب سیٹ کے اوپر میں جس کمپنی میں مورننگ میں جوب کر رہوں وہاں کا جو ایسیو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کا ایچ او ڈیو میں اور یہ ویب سیٹ ساری میرے انڈر ہے ٹھیک ہے اس سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں کیسے آپ کو اس پر اکاؤنٹ بنانا ہوگا اور یہ فیس بک کی طرح ہی چلتی ہے میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ کھول کر دکھا دیتا ہوں یہ ریکھیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ فیس بک کی طرح ہی بلکل ہے اس کے اوپر ارننگ کیسے ہوتی ہے جب آپ اس پر اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس کے اوپر جو بھی آپ کسی ویڈیو کو واش کریں گے ٹھیک ہے اس کو لائک کریں گے کمنٹ کریں گے آپ اپنی پروفائل پر امیجز اپلوڈ کریں گے ویڈیوز اپلوڈ کریں گے لوگ اس کو واش کریں گے تو اس کی ارننگ آپ کو ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیچے ارننگ ایڈورڈ ریوینیو ڈالر زیرو پائنٹ زیرو بان تو لوگ اس کے اوپر چونکہ میں کام کر رہا ہوں میں روز خود دیکھتا ہوں میرے سامنے لڑکے دو ہزار تین زار جناب دو دو تین دن دن بعد تین دن چار چار پانچ پانچ زار پی ادھر سے نکال رہے ہیں اور ہم ہر روز پیمیٹس لڑکوں کو دیتے ہیں لوگ اس سے کما رہے ہیں تو آپ بھی اس پہ اکاؤنٹ منہ آکے اس سے پیسے کما سکتے ہیں لیکن اس میں دو رسٹکشنز ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں وہ یہ کہ ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے اپنی پرفائل کو ویریفائی کروانا ہوتا ہے اس کے لئے ٹوئنٹی فائی ڈالر ہیں اور ویریفائی کروانے کے بعد ایک والٹ ہوتا ہے وہ والٹ کو بھی والٹ بکٹ ہوتا ہے وہ بکٹ کو آپ کو ریچارج کروانا ہوتا ہے ٹوئنٹی فائی ڈالر اس کے ٹھیک ہے لیکن والٹ ریچارج کروانے کے بعد یعنی اپنی پرفائل ریچارج کروانے کے بعد ویریفائی کروانے کے بعد آپ اس سے ارننگ کرسکے اس ارننگ کو ویڈڑا کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اکاؤنٹ ویریفائی کروائی بغیر آپ اس سے ارننگ اچھی خاصی کر سکتے ہیں لیکن اس کو ویڈڑا نہیں کروا سکتے ہیں تب تک جب تک کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو ارننگ مل جائے گی میں آپ کو ویسے میں اپنا اکاؤنٹ کھول کے ارننگ دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں سٹاف کا میمبر ہوں اس لیے میں نے ابھی تک کوئی ارننگ نکلوائی نہیں ہے اور مجھے نام مجھے ملنی ہے کیونکہ میں کمپنی میں کام کرنے والے بات ہوں تو کمپنی کے میمبرز کو نہیں ملتی میرا خیال ہے شاید میرا انٹرنیٹ جو ہے وہ آن لیمیٹیڈ ہو چکا ہے تو چلیں کوئی بات نہیں میں آپ کو پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا کہ آپ اس سے کیسے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو موسٹ ویلکم بگیتا ہوں یہ ریل اور جینون میتھڈ ہے پیسے کمانے کا ہر بندہ بچہ بچہ سوری ایٹین پلس ایٹین پلس ہو وہ کسی اپنے گھر والے کا کسی کا بھی آئیڈی کاٹ وغیرہ دے کے ویریفکیشن کروالے اکاؤن لیکن لڑکی لڑکا آدمی اور ہر بندہ اس ویب سیٹ سے پیسے کمان سکتا ہے اور لوگ کمان رہے ہیں اور ہم دے رہے ہیں تو آپ اس پر اکاؤنٹ بنائیں ٹھیک ہے اس کو یوز کریں اس سے پیسے کمائیں اور آگے بھی لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان نے اگر اپنا سوشل میڈیا لانچ کیا جس کا نام ہے سوشیون اور آپ آپ بھی اس سے پیسے کمائیں تو ریفرل کے بھی پیسے جب آپ اپنا اکاؤنٹ سے ریفرل کوپی کر کے آگے کسی کا اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس کے بھی پیسے ملتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو پیسے ملتے ہیں وہ آپ کو ہی ملیں گے وہ ہاں ہاں میں تو ملنے نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ یہ کھلی گیا ہے میں اپنے والٹ میں انٹر ہوتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا والٹ ہے میرے سپینڈیبل تیرہ زار پر پڑے ہیں جو پیسے میں نکلوا سکتا ہوں وہ ایک ہزار پی ہے اس وقت میری کرنٹ ارننگ ہے میں اس کو سیٹلمنٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک ہزار چھانویں میرا وڈرہ تیرہ ہزار ستر ہو گیا یہ پرچیز بکٹ ہے اور یہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہوتا ہے ویریفکیشن کا کیسے باتا چلتا ہے میں اپنے اکاؤنٹ پر جاتا ہوں یہ دیکھیں اوپر گرین آ رہا ہے ویریفائیڈ یوزر جب ویریفائیڈ ہو جاتے اوریجنل اور ہنڈر پرسن جنون ویب سائٹ میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا کام کرنے والا بند ہوں میں اس پر کام کر رہا ہوں کمپنی میں ٹھیک ہے ون ملین پلس یوزر اس وقت اس ویب سائٹ کا اور ابھی تقریباً آیا ہے اس کو دو تین سال ہو ہے اور ابھی مارکٹ جنریٹ ہو رہی ہے اب انشاءاللہ آگے دیکھیں گے پاکستان میں آپ کو اور طرف سوشیوں نہیں نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پوسٹ کی تھی اس پوسٹ کے پر مجھ 0.235 352 ڈالر ملے ہیں پھر میں یہ سوشیوں کی میں نے یہ پروڈکٹ پرموٹ کی یہ مارے اکبال اکتر حسین صاحب ہیں جو گیٹ ٹیکنالوجی میں چیئر مین ہیں یہ ان کی پروڈکٹ ہے انہوں نے لانچ کی تھی دوزار یارہ میں اس پہ کام شروع کیا تھا یارہ بارہ تیرہ چودہ ٹھیک اب پندرہ میں اس کا بیٹا آیا سولہ ستارہ اٹھارہ مشالہ آج تین سال ہو گئے ہیں اس ویب سیٹ کو پرو پر لانچ ہوئے ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ اس سے میں نے اس سے بھی میں نے ایڈنگ کی نو سو سی ویوز آئے اس پوسٹ سے تین دن پہلے میں لگائی تھی نو سو سی ویوز آئے اچھا یہاں سے ٹرافک آپ بڑی اچھی لے سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر اگر آپ کی ویب سائٹ ہے نا آپ اچھی اچھی پوسٹیں کرتے ہیں اب اس کے ادھے شیئر کر کے اس سے ٹرافک لے سکتے ہیں اس پہ اچھی کسی ٹرافک مل جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کہاتے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک پوسٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں مدینہ کی ایک پوسٹ اس پہ شیئر کرتا ہوں اچھے سے کلر ویلز رہ کرتے ہیں یہ پاکستانی سوشل میڈیا اور اسلامی سوشل میڈیا آپ نے اس پہ اسلامی اور اچھی ویڈیوز وی رہے ہیں یہ اچھی ویڈیوز شیئر کرنی ہے کہ گندی شیئر کرنی ہے یہ دیلیڈ کرتے ہیں یا تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینٹ کر دیں گے جو ماری ٹیم ہے وہ یا تو اکاؤنٹ سسپینٹ کر دیتی ہے یا پھر آپ کی اس پوسٹ کو دیلیڈ کر دیتی ہے دیکھ رہے ہیں ابھی میں نے اپروڑ کی ہے تین سیکنڈ ہوگا ہے اب میں اپنے پیج کو ریفریج کرتا ہوں اس پہ ٹریفک بڑی جلدی آتی ہے کیونکہ یوزر بہت بھی یہ دیکھیں دس ویوز ہو گئے ہیں ایک فیڈ بھی لگیا ہے اس کی بھی یہ دیکھیں پر موٹس کی بھی ہرنگ ہے اچھا میں اسے ہرنگ ہوتی کیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب مین پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس نے تصویر اپلوڈ کیا ہوں انچی مارتوں نے گیرا لی اچھی اچھی مجھے اچھی پوسٹ لگی ہے میں اس کو لائک دیتا ہوں میرے کاؤنٹ سے zero point zero two three zero ڈالر میرے کاؤنٹ سے کٹ گئے جو اس کو مل گئے ٹھیک ہے میں اس کو فیڈ کرتا ہوں میں فیڈ کرتا ہوں تو میرے کاؤنٹ سے zero point two ڈالر کٹ گئے اسے کیا ہوگا اب میں نے اس کی تصویر کو فیڈ کی ہے نا فیڈ کا مطلب میں نے اس گرین ہارٹ دیا ہے اب اس کی پوڈکٹ کے جتنی ارننگ ہوگی نا اس کا کچھ کچھ حصہ مجھے بھی ملے گا کیونکہ میں نے اس کو فیڈ کر دیا گریڈ جوب دوں گا تو میرے کاؤنٹ سے zero point zero zero two zero ڈالر کٹ دیں گے یعنی رس zero point two four three one تو گریڈ جوب میں نے اس کو دیا تو اب اب اس کی پروڈکٹ پرموٹ ہوتی جائے گی نا ابھی جائتے جائے گی تو مجھے بھی اس کی ویب سیٹ سے اس کی پوسٹ سے کارننگ کا تھوڑا سیسا مجھے بھی ملے گا تو یہ اس طریقے سے چلتا ہے ٹھیک ہے cup of coffee یہ آپ تب دے سکتے ہیں جب آپ نے اپنا bucket recharge کروایا اس سے پہلے نہیں دے سکتے یہ دیکھیں میں نے اپنا bucket recharge نہیں کروایا ٹھیک ہے یہ رکھیں مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی سو میں چونکہ میں company کو میں نے پرموٹ ہی کرنی ہوتی ہے اور ایسی او بغیرہ کرنی ہوتی ہے اس لیے میں نے بس اس لیے اس کو ڈیوز کر رہا ہوں لیکن لوگ تو ہر اچھا خاص ہے اس پر کر رہے ہیں یا اب وائرل پوسٹ میں چلے جائیں اس پر کاؤنٹ بنا آگے چیک کریں لوگوں نے کتنے 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 یہ دیکھیں کتنے کتنے لوگوں نے نہ وہ بنائے میں ادھر پیمنٹ پروف ہی ہوتا ہے میں گوگل سے دکھاتا ہوں شاید ادھر سے ادھر آتے گا سوش ہے سوشن پیمنٹ پروف ہاں یہ دیکھیں یہ پیمنٹ پروف سے ہیں ناصر ملک نے موبی کیش کے ذریعے سترہ زار سترہ روپے لیے ہیں سولہ زار پانسو پچپن روپے پندرہ زار بارہ زار بارہ زار بارہ زار ایک سو پچپن ساتھ زار چار سب چھتر ساتھ زار چار سے چودہ تو لوگ لے رہے ہیں ارن کر رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اپاونٹ بنائیں اس کے اوپر اور اسے پیسے کمائیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھے ہمارے پاس ساتھ ارن منی آن لائن کے ویس جسے ہم کام کر کے ارن منی آن لائن کر سکتے ہیں یوٹیوب سے گوگل سے ہر جگہ سے ہم پیسے کمائ سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ تو ہاں ایک اور میتھڈ ہے اس کو بھی میاد کر دیتے ہیں یوٹیوب ہے سوری آپ یوٹیوب پہ کاؤنٹ بنا گئے اس پہ اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر کے شیئر کر کے وہاں سے بھی پیسے کمائ سکتے ہیں وہ بھی پیسے کمانے کا میتھڈ یہی ہے کہ ایڈ سنس لگتا ہے آپ کی ویڈیوز میں اور ایڈ سے آپ کو ارننگ ہوتی ہے تو دوستو میت کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس کو اوکے پر کلک کر کے نوٹیفکیشن پر کلک کر کے سینڈ می آل نوٹیفکیشن اور سیف کر لیجئے